مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب حقوق اپن کرتا رہوں میں ادا سب الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیار آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسین الصلاة علیہ مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صلاتم وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ آیت کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے یتینوں کے حقوق قرآن کریم کے تیسمے پارے میں سورہ مبارکہ ہے سورہ معون اور اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل نے ایک یتیم بچے کی پرورش کرنے کی ذمہ داری اٹھائی کہ اس یتیم بچے کی پرورش میں کروں گا اور پھر اس کا خیال نہیں رکھا چنانچہ ایک دن وہ چھوٹا سا یتیم بچہ برہنہ حالت میں اس کے پاس آیا اور اس سیاہ کر کے کہا کہ مجھے کپڑے دیجئے تو ابو جہل نے نہ صرف اس یتیم بچے کی جس کی یہ کفالت کی ذمہ داری لے چکا تھا اس کی توہین کی اس کو ذلیل کیا بلکہ اسے دھکے مار کے وہاں سے نکال دیا یہاں ذرا ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ہے کسی کو اپنے گھر سے نکال دینا اپنے آفیس سے نکال دینا اور ایک ہے دھکے دے کر نکالنا تو نکالنا تو یہ ہے کہ باہر بھیج دیا بھی چلے جاؤ یہاں سے لیکن دھکے دے کر نکالنا کیا ہے کہ باہر بھی نکال رہا ہے اور ساتھ میں زلیل بھی کر رہا ہے اب سرداران قریش نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اس بچے کو دھکے دے کر انہوں نے باہر نکال دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ تمہاری سفارش کر دیں گے اور ان لوگوں کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانا تھا لیکن یتیم بچے کو یہ بات معلوم نہیں تھی چلاتے وہ یتیم تاجدار رسالت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی حضور سید المسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو حالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے تھے اور ایسے مہربان تھے کہ آپ عطا بھی فرماتے تھے اور بعض اوقات خود بھی ساتھ جو ہے وہ تشریف لے چلتے تھے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھ کر مرحبہ کہا اور فوراں یتیم کا جو مال تھا وہ اس کے حوالے کر دیا یہ دیکھ کر قبیرہ قریش کے لوگوں نے اسے آر دلایا کہ کیا تو اپنے دین سے پھیل گیا ہے ابو جہل نے جواب دیا خدا کی قسم میں اپنے دین سے نہیں پھیرا اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کے دائیں اور بائیں طرف ایک نیزہ دیکھا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھار ڈالے گا مدنی جنہ کے ناظرین پوری سورہ معون ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کی حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے اور یتیموں کے ساتھ بد سلوکی کرنے والوں کی مزمت کو بھی بیان فرمایا ہے پہلی تین آیات کو اگر لیا جائے تو فرمایا بھلا دیکھو تو جو دین کو جلاتا ہے اور آگے فرمایا پھر وہ وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینِ متین کی جو ضروریات ہیں ان پر کما حق کو ہو پورا ایمان رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یتیموں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے اور یتیموں کا خیال رکھنے اور مسکینوں کی امداد کرنے اور انہیں کھانا کھلاتے رہنے کی سعارت نصیب فرمائے آمین بجاہی توہا و یاسین علیہ وعلا آلہی افدر السلوات والتسلیم لوگ یتیموں کا مال کیوں کھا جاتے ہیں یتیموں کا مال کھا جانا اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ ہم یہ بھی نگران شورا سے معلوم کریں گے اور پھر یہ بتائیے کہ لوگ یتیموں کے ساتھ حسنِ سلوک میں رغبت کیوں نہیں رکھتے اس پر بھی انشاءاللہ آپ کی کیار آیا ہے تو بہرحال ایک جو بڑی واضح سی بات ہے بڑی سیدھی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یتیموں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا ہے اور ان کی بھلائی کا خیال لکھنا ہے اور ایک بات تو واضح ہوگی کہ یتیموں کو دھکے دینا انہیں زلیر کرنا یا ان کا مال ہڑپ کر دینا یا ان کے حقوق جہوطلف کرنا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے یہ ابو جہل کی صفت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے جو شانن ظلم تفاصیر میں جس کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے اچھوں کے کام انشاءاللہ کریم اچھے انجام کو پہنچائیں گے اور اللہ کریم کی رحمت شامل حال رہی تو جنت میں لے جائیں گے اللہ پاک ہم سب کی حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے اگرانے شورہ ہمارے ساتھ ہیں اور یتیم بھائی صاحب اللہ اکبر آپ دیکھیں تو ایک یتیم کا لفظ سننے کے بعد جو ایک انسان کے ذہن میں تصور آتا ہے وہ ہے بے سہارا کیا خیال فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین ایک بچپن سے شور جب سے ہوتا چلا آیا ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی آہ آج کے اس عنوان پر جب میں غور کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے آقا بقی مدی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہماری جانمال سب قربان آپ نے معاشرے کا وہ طبقہ جو مطلب اہمیت نہیں دیا جاتا تھا جو کچلا جاتا تھا جن کے ساتھ حقتلفیاں ہوتی تھی جن کے ساتھ نائنصافیاں ہوتی تھی جن کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کیا جاتا تھا جن کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا جنہیں دبلہ کچلا جاتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابھارا ہے ان کو حقوق بیان کی ہے۔ ان کی امپورٹنس بیان کی ہیں ان کو عزت دلائی ہے میں عورتوں کی بات کروں وہ وقت تھا جب عورتوں کا معاملہ بڑا ہی پربادی والا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے جو کچھ ارشادات عطا فرمائے وہ اپنی مثال آپ ہیں عورتوں کو ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا وراثت کے تعلق سے حقوق کے تعلق سے ان دمامتہ چیزوں کے تعلق سے پھر ایک زمانہ قدیم سے ایک سسلہ چلا رہا ہے گلاموں کا اور گلامی 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 تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان کیے کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے پھر کئی ایسے کام جو ہم سے ہو جاتے ہیں اس میں غلاموں کو آزاد کرنا اس کا کفارہ بنا دیا کہ غلامی سے وہ آزادی کی طرف آ جائیں کہ غلام آزاد کر دو یہ ہو گیا غلام آزاد کر دو یہ ہو گیا غلام آزاد کر دو اور غلاموں کے ساتھ کیسے کام لینا ہے یہ بھی انسان ہے ان کے ساتھ کیسے بڑھتا اسی میں ایک یتیم ہے اور ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بھی وہ وہ ارشادہ تھا فقود قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یتیموں کا ذکر ہے مساکین یتیم مساکین یتیم مساکین یتیم تو یوں اگر دیکھا جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے ان کی رحمت کا بڑا حصہ یتیموں کے حصے میں آیا ہے اب یہ چونکہ ایک بے سہارا ہو جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں ایسا سہارا ملتا ہے ارشادات ایسے ملتے ہیں کہ آپ کئیوں کو اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ اس کا ایک تو سہارا چلا گیا اب جو اس کو سہارا دے گا جو اس کی مدد کرے گا اس کو کیسے سہارا ملے گا اور اس کی کیسے مدد کی جائے گی یعنی آپ غور کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یتیم کے ساتھ اس نے سلوک پروریش اور کفالت کرنے کے تعلق سے جو ارشاد ملتا ہے کہ یہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے اور اپنی دو انگلیوں کو ملا رہے ہیں شہادت کی انگلی اور شہادت درمیانی انگلی یہ دو انگلیوں کو ملا رہے ہیں میں اور یہ جنت میں اس طرح ہوں گے یعنی کون ایسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی اور غلام ہوگا جس کی عارضو تمنا نہ ہو کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب نصیب ہو سبحان اللہ یعنی ایک تو جنت نصیب ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما اس طرح کا کہ جب جنت کا سوال کر تو فردوس کا سوال کرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا سوال کہ یا اللہ ہمیں جنت میں تیرے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما جیسے ایک صحابی تو اس معاملے میں غم زدہ آتے کہ آقا آئے تھے اور رو رہے تھے آئے تھے رو رہے تھے میں وہاں اگر آپ کو نہ پاؤں گا تو میں کیا کروں گا اس طرح ہے آقا یعنی دنیا سے جانے کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فراق انہیں محسوس ہوا کہ آقا آپ تو عالی مقام پر ہوں گے اور میں کہاں ہوں گا تو یہ تو صحابہ کرم کی ایک خوبصورت و عشق بری سوچ تھی کہ آقا میں کیسے آپ کی زیارت کر سکوں گا اور آپ کے قریب رہ سکوں گا جنت نبی یہ نہیں حضور کی رفاقت چاہیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سل یا ربیع مانگ ربیع کیا مانگتا ہے تو انہوں نے کیا مانگا جیسے یہاں قرب عطا کیا ہے جنت میں بھی اپنا قرب عطا کر دو صحابہ کرم اپنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قرب مانگا کرتے تھے یہاں تو قرب کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا فرما رہے ہیں تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یار کونسا امتی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس طرح تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہ لو اس کے فوراں بات عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اب آپ اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں تو ارشاد فرمایا ہاں عمر اب یعنی کہ اب آپ کا ایمان اس درجے کو پہنچا تو یہ جو قرب رسول ہے یعنی میں کیا اس میں زیادہ آپ سے بات کروں آپ اور مجھ میں ہم میں سے کون ہے جو قرب رسول کا محبت رسول کا اور عنایت رسول کا قرم رسول کا تعلیم نہیں ہے سرکار توجہ فرمائے آقا ہم پر نکھائے قرم فرما دیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ ایسا راضی جائے کبھی ناراض نہ ہونا بندہ کے یتیموں کے یہ سارے بیان پڑھ لیتا ہے نا حقوق ان کی پروریش کے تعلق سے ان کے حسن سلوک کے تعلق سے ان کی مالوں کی حفاظت کے تعلق سے ان کے ساتھ نرمی کے تعلق سے ان کے ساتھ جو قرآن و حدیث میں ان کے حق ادا کرنے کے تعلق سے چکت بیان ہوگا اگر یہ بندہ پڑھ لے میں کہتا ہوں یتیم ڈھونڈے یعنی خیر والا بھلائی والا خوبصورت گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے سبحانہ silicon اور برا گھر وہ ہے مسلمانوں میں مسلمانوں میں بھلائی والا اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا برا سلوک کیا جاتا ہے تو اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول رسولِ مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری توجہ کا جو تالیب ہوگا یقیناً بالیقین وہ اپنے گھاندان میں اپنے گھر میں تو یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا کرے گا میں کہتا ہوں وہ یتیم دھونڈے گا کہ ایک شد بار کا رسالت میں حاضر ہو کر اپنی سخت دلی کی شکایت کرتا ہے یعنی یا رسول اللہ اس کے دلوں کو محسوس وہ عرض کرتا ہے کہ میرے دل میں سختی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو نرم کرنے کا پیارا نسخہ عطا فرمائے وہ یہ ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اللہ تعالیٰ اسے دل نرم کر دے دل کی نرمی ہو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے والے کے لئے یہ بشارت ہے کہ اس کے ہاتھ کے ریچے یتیم کے جتنے بال آتے ہیں اللہ پاک اتنی نیکی ہیں اس کے نام آیا میں داخل فرما دے اب دیکھیں تو صحیح یتیم 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 کے ساتھ یہ کرو تو یہ یتیم کے ساتھ یہ کرو تو یہ اس کا کوئی سہرہ نہیں ہے نا اب جو اس کا سہرہ بنتا ہے جو اس کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہے جو اس کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرتا ہے جو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے اب سوچئے کہ اس کی طرف اللہ پاک اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کتنی رحمت اور عنایتوں کا نزول ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ اور میں کسی بھی یتیم کے ساتھ شرعی تقاضوں کے مطابق جو حسن سلوک کریں گے جو کچھ اس کے پر جو بھی کام کریں گے خرچ کریں گے آپ کی میری اوقات کے مطابق کریں گے نا آپ اور میں اپنی اوقات کے مطابق کریں گے مقید عطائیں ان کی شان کے مطابق ہوں اللہ آپ کی میری اوقات کہاں ہے اور عطا کرنے والوں کی شان کہاں ہے تو بندہ بس لگ جائے میں تو کہتا ہوں ڈونڈے یار کوئی دو چار بارہ یتیم بتاؤ ان کی کفالت میں اپنے ذمہیں لے لوں یا اگر خاندان میں پروس میں چچا میں چچا کے اس میں یا مام جو بھی رشتے داروں میں کوئی ایسا یتیم ہو تو اس کے ساتھ ہاں یتیم کے ساتھ اگر اجازت ہو تو میں دو چار باتیں اور عرض کروں میں اتنا ضرور عرض کروں گا پیارے اسلامی بھائیوں جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں یتیم کے احکام ہیں پھر ظاہر ہے کہ ایک یتیم بھی بڑا ہوتا ہے گھر میں پرورش پاتا ہے اس میں لڑکی بھی ہو سکتی ہے لڑکا بھی ہو سکتا ہے وہ یتیم غریب بھی ہو سکتا ہے وہ یتیم مالدار بھی ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کے ترکے میں جب اس کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو ترکے میں اتنا کچھ ملا ہو بہت ملا ہو ہو سکتا کچھ بھی نہ ملا ہو تو لڑکی بھی ہو سکتی لڑکا بھی ہو سکتا ہے عمر کا ایک حصہ اس میں دیکھا جائے گا مال وغیرہ دیکھا جائے گا اس کے مال کے حساب سے دیکھا جائے گا اس کے مال کو بڑھانے کے حساب سے دیکھا جائے گا اس کے مال کی حفاظت کے طالوں سے دیکھا جائے گا کون کون سے معاملات میں میں اس کے مال کے ساتھ خیرخائی کر رہا ہوں اور کون کون سے کام ہے میں اس کے مال کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں اس کس کرا کی پرورش میں میں اپنے رب کا قروع پا رہا ہوں اور کس طرح کی پرورش میں اپنے رب کی رحمت سے دور ہو رہا ہوں ان تمام تر چیزوں کے ابھی جو میں آپ کو ایک ڈیڑھ منٹ سے کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیے ان تمام تر چیزوں کے لیے میری درخواست آپ سب سے یہ ہے کہ آپ اور ہم سب جس کو بھی اللہ توفیق دیتا ہے جو یتیم کی کفالہ سرپرستی اس کی پرورش کی ذمہ داری لیتا ہے اس کو چاہیے کہ ایک پرپر پیپر شرعی رہنمائی کے ساتھ اپنے پاس رکھ لے کہ یہ یتیم ہے یہ لڑکا ہے یا یہ لڑکی ہے اس کے ترکے میں کچھ ہے یا نہیں ہے اس کے مال کو یوں لگاؤں گا تو بڑھے گا یوں لگاؤں گا تو گھٹے گا کس طرح اس کی وجہ سے یعنی اس یتیم کی وجہ سے میں کس طرح جنت میں جا سکتا ہوں اور اس کی وجہ سے میں کس طرح جہنم کا حقدار بن سکتا ہوں اس کا علم حاصل کیے بگر آگے بڑھنا یہ بہت عازمائش والا کام ہے اس لئے کیونکہ یہ پورے احکام رکھتا ہے یتیم کا معاملہ بھی پورے احکام رکھتا ہے پورے شرعی اصول لگتا ہے حرام اور حلال جائد اور ناجائز جنت اور جہنم یہ سب اس کے اندر مطلب پورے احکام اور یہ باتیں موجود ہیں تو آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ جو بھی اس کام میں آگے آتا ہے آنا چاہیے برچڑ کر آنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے زبردست احکام ترغیب اور ثواب اور بہت کچھ اس میں موجود ہے برچڑ کر کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے کہ یعنی کی یوں سبجھے کہ مطلب مسائل ہی گویا کہ کسی حد تک کم ہو جائے یا حل ہو جائیں لیکن علم کے بگر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے نماز علم کے بگر پڑتے ہیں تو نماز میں مسائل ہیں حضور نے خود فرمایا ایک مقام پر ایک مندے نے حضور کے سامنے نماز پڑھی حضور نے فرمایا صلی فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِّ نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اچھا اس نے پھر پڑھی حضور نے پھر فرمایا صلی فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِّ کہ نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو پھر حضور نے اسے تعدیلِ ارکان کا جہاں وہ ارشاد فرمایا اس نے خود عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بتا دے کہ میں نماز کیسے پڑھوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک اپنے غلام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ایسی بات اور خود فرمایا ہے ایک مقام پر کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو صلو کمار آئیتو میں قربان تو یہ ہر چیز کا ایک اصول طریقہ پرنسپلس ہیں نماز روزہ زقاد اب زقاد آپ کا مال لینا زقاد آپ کو اپنا مال دینا ہے اس کی بھی پرنسپل ہیں آپ اپنا مال اٹھا کر یوں تو نہیں دے دیں گے میرے سنت نے جو اس طرح توجہ دلائے کیونکہ یہ تو رمضان اوبارہ کرنے اس پر تو مانگنے والوں کی جو جیسے کہ ٹیموں کی ٹیم میں نکلتی ہیں پوری مافی آپ کو پتہ مانگنے والوں کی پروفیشنل بھیکاریوں کے کے جو پیش آور بھیکاری ہیں گوم رہے ہوتے ہیں ان کو اٹھا اٹھا کر لوگ اپنی زکاة دے رہے ہوتے ہیں پیش آور بھیکاری کو میری بات پیش آور جو پروفیشنل بھیکاری ہیں مانگتے رہتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سرکوں پر ان کو تو بھیک دینا جائز نہیں ہے بتانی آپ کیوں ہوں مطلب کہ اپنی گاڑیوں میں سکے رکھتے ہیں ان لوگوں کے لئے ٹک 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 شیشہ بجاتے ہیں شیشہ اتارتے ہیں ہاتھ میں پیشہ رہتے ہیں بھائی ان کو نہ دے مستحق ان دے یہ کل پھر ہی سگنل پر ملے گا آپ کو انہوں نے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے اور اس کو شریعت پسند نہیں کرتی دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا دین اسلام اپنے ہاتھوں سے کام کرنے اور ہاتھ کے قسم کو دین اسلام پسند کرتا ہے اور یوں اس ہاتھ کو اسلام پسند کرتا ہے اس ہاتھ کو اسلام پسند نہیں فرماتا تو آپ اگر آپ کو رکھنا آپ کو دینا ہی ہے سو دو سو تین سو پانچ سو روپے رائے خدا میں ایک مندر غریبوں کی مدد کرنی تو غریب ہوتے ہیں کبھی سفید پوش سگنل پر کھڑا ہوگا بھیک مانگتا ہے اس کا ضرورت مند آپ سنس تو لیں اپنا اچھا پھر ایسوں کو زکاة دے دینا کیا ہوگی آپ کو تو ایسا نہ کریں یہ ایک زمین بات چلی تھی تو اس سے موضوع یہ تھا کہ ہم یتیموں کے تعلق سے جو ایک شریع احکام ہیں اس کو پڑھیں سلمان بھائی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے والد کا تو خود اس کے بھائی یتیم کے مال کھانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں آپ بولے گئے بھائی کیسے اپنے بھائی یتیم کا مال آپ میں سے مساقتوں پر کسی کے والد کے انتقال ہوا ایک بچہ اس کا ایک بچہ نابالی کے چھوٹا ہے یتیم ہیں اب وہ یتیم بچہ ہے تو اب وہ جو ہم تیجہ یا اس طرح کی کوئی اور چیز کرتے ہیں اس طرح سواب کے نام پر ہی سہی اب جو ترکے کا مال نکالا اس میں یتیم کا مال بھی آ گیا اس کی اجازت نہیں ہے بالک بچے جو ہیں یہ باہمی رضا مندی سے اپنا اپنا ویرسے سے وہ کام کر سکتے ہیں لیکن یتیم کا مال تو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا انتو حرام ہے ناجائز ہے اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں تو یتیم کا مال کیسے بندہ کھا سکتا ہے ایک ہوتا ہے یتیم کا مال کون کھا سکتا ہے یہاں بہنوں کا مال کھا جاتے ہیں یہاں مطلب کہ بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں یہاں مطلب کہ چھوڑتے کس کو ہے چھوڑتے کس کو ہیں یہاں تو مطلب چالا کی اس کا نام ہے جو جتنی زیادہ بیمانی ہے مطلب وہ ستھر ہے جس کو انداز میں تنزیہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بیمانی کر سکتا ہے وہ زیادہ مطلب کہ اکل مند سمجھ در کہلات اللہ کی پناہ اللہ بچائے اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے دعوت سٹیمی نے بھی انیشیٹیو لیا ہے یتیموں کی کفالت کا یہ خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں کہ یہ نظام اس طرح سے جہاں بنایا جائے خیال تو آتے ہی رہتے ہیں اتنی بڑی تحریک ہے اصل میں سلمان بھائی اللہ کی دعوت اسلامی پر ایسی رحمت ہے کہ لوگوں کی مختلف امید اور توقعات جو ہے نا وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں بھی اور ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کرے پھر یہ کہ اللہ تعالی کی کرو رحمت ہے آپ کے پاس افرادی قوت ہے پھر آپ کے پاس بیدنس مین جنرل ایک پروپر کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے اللہ کی کرو رحمت ہے یہ بھی ہے کہ چندہ دینے والا آپ پر بھروسہ کرتا ہے اعتماد کرتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی یہ آگے آئے تو وہ دیتے ہیں شریعت اجازت دیتی ہے تو پھر اس کے کام کے کرنے میں اور آگے بھی اس کی کوئی بند تو ہے نہیں آگے بھی اگر ایسا کچھ ہوگا وہ تحریک کر سکے گے تو اور بھی کام آگے مدینی کلینک بھی تو کھولی رہا ہے مدینہ مدینہ انشاءاللہ ابھی تک کی نگرانے شرعہ کی گفتگو کے اندر جو دو باتیں بڑی ڈومینیٹڈ ہیں یہ تیموں کے حقوق میں ان کو میں کیٹیگورک لیگ بھی ارز کر دوں ایک تو یہ کہ یتیموں کے ساتھ اس نے شروع کیا جائے اور اچھا برطاو ان کے ساتھ کیا جائے اور دوسرا یہ کہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے اور تیسری بات یہ ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی یتیم کی کفالت بھی کی جائے اور ان سب یہ سب کچھ کرنے کا شرعی فارمیٹ لے لیا جائے مدینہ مدینہ مرحبہ کیونکہ گائیڈ لائن کے بگر راستہ تینی کیا جا سکتا درست فرمایا ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے مدینہ ہومز کے حوالے سے آئیے ناظرین کو دکھاتا ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرے تو جس جس بال پر سے اس کا ہاتھ گزرے گا اس کے عوض ہاتھ پھیرنے والے کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی اور جو اپنے زیرے کفالت یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور بیچ والی انگلیوں کو ملایا مفتی احمد یا خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی وہ جنت میں میرا ساتھی یا پڑوسی ہوگا جیسے بادشاہ کے خدام بادشاہ کی کوٹھی میں ہی رہتے ہیں مگر خادم ہو کر ایسے ہی وہ بھی میرے ساتھ رہے گا مگر میرا امتی غلام ہو کر یتیم بچے سے کسی قسم کا اچھا سلوک ہو سواب کا باعث ہے دعوت اسلامی نے فلاحی مقاصد کی تکمیل کے لیے FGRF کا شعبہ متعرف کروایا اب الحمدللہ اسی نیٹورک کو مزید وسیع کرتے ہوئے دعوت اسلامی اس کے تحت لاوارس اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ایک کیر سینٹر یعنی یتیم خانہ قائم کر رہی ہے امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے اس کا نام مدنی ہوم تجویز کیا ہے دعوت اسلامی کے اس شعبے مدنی ہوم میں یتیم بچوں نیز وہ بچے جو کسی حادثے یا آفت کی وجہ سے اپنے والدین کو کھو چکے ہیں اور ان کے رشتے دار ان کی کفالت کو تیار نہیں ان کی کفالت کی جائے گی انشاءاللہ کھانے پینے رہائش اور بنیادی ضرورتوں کا انتظام کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہوگا نیز انہیں ایسے سکلز بھی سکھانے کی کوشش کی جائے گی جن کی بدولت وہ بزاتے خود حلال روزی کما سکیں انشاءاللہ مدنی ہوم میں بچوں کو نیوٹریشنسٹ کی مشاورت سے منظور شدہ ڈائیٹ پلین کے مطابق صبح دوپہر اور رات میں غزائی خوراک مہیا کی جائے گی موسم کے لحاظ سے گرمی اور سردی کا لباس فراہم کیا جائے گا رہائشی اور انتظامی سہولیات انشاءاللہ مدنی ہوم میں بچوں کو بہترین سہولیات مہیا کی جائیں گی کشادہ روم کے ساتھ ساتھ سونے کے لیے بیٹ فراہم کیا جائے گا اور سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ ممکنہ حد تک قدرتی آفات سے مزاہم بلڈنگ فراہم کی جائے گی جہاں 24 آرز سیکیورٹی کے لیے چوکیدار بچوں کی دھیک بال کے لیے نازمین خادمین اور باقاعدہ تربیت یافتہ سٹاف اساتذائے کرام موجود ہوں گے نیز مانیٹرنگ ٹیم ان کی سہماہی ششماہی اور سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے گی اور اسی ترتیب سے ان کی تربیتی ورکشاپس بھی لازمی ہوں گی مدنی ہوم میں ڈاکٹرز میڈیکل ٹریٹمنٹ اور فارمسی کی سہولت بھی موجود ہوگی صفائی اور حفظان سہت کے ماحول کو برقرار رکھنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی نیز انتظامیاں ہر بچے کی سلف رسپیکٹ کو یقینی بناتے ہوئے ان کی ذاتی حفظان سہت کو مونیٹر کرے گی تعلیم و اخلاقی سہولیات انشاءاللہ مدنی ہوم میں باقائدہ بچوں کی دینی و دنیاوی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا دینی تعلیم میں ابتداءن قائدہ ناظرہ قرآن پاک حفظ قرآن اور کچھ سمجھدار ہونے کی صورت میں درس نظامی یعنی عالم کورش کی تعلیم دی جائے گی جبکہ دنیاوی تعلیم دار المدینہ کے نصاب کے مطابق دی جائے گی مدنی ہوم میں بچوں کی سوچ و آدات کا مشاہدہ کر کے تین یعنی تعلیمی ذہنی اور جسمانی جہتوں میں سے کسی میں ان کی ترجیحات کو جاننے کی کوشش کی جائے گی تعلیمی رجحان رکھنے والے بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم کے لیے منتخب کیا جائے گا مدنی ہوم کا جو بھی بچہ غیر معمولی تعلیمی صلاحیتوں کا حامل ہوگا تو اس کی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے عالی دینی یا دنیاوی تعلیم کے لیے بھی اسے موقع فراہم کیا جائے گا اس سلسلے میں جو بھی اخراجات ہوں گے مدنی ہوم کی انتظامیاں برداشت کرے گی دعوت اسلامی کے مدنی ہوم سے فارغ تحصیل علماء حفاظ اور کاری صاحبان کو ترجیحی بنیادوں پر دعوت اسلامی کے کسی شعبے میں جاب دی جائے گی جو بچے تعلیمی لحاظ سے کمزور ہوئے ان کو سکل سکھانے کے ساتھ ساتھ کسی اچھی جگہ جاب پر لگوانے کا انتظام کیا جائے گا نیز سٹل ہونے تک ان کی رہائش و تعام کا مدنی ہوم میں انتظام ہوگا مدنی ہوم میں مقیم طلبہ کو ان کے وطن اور اس کی املاک سے محبت اس میں رہنے والوں کا احترام اس کی بہتری اور خوشحالی کے لیے تگو دو کرنے والا بنایا جائے گا ان کی اس انداز سے تربیت کی جائے گی کہ مدنی ہوم سے فارغ ہونے کے بعد اس معاشرے کا ایک سلجہ ہوا اور باوقار فرد شمار کیا جائے مدنی ہوم میں آنے والے بچوں کو حد تل امکان حافظ قرآن عالم دین اور مفتی اسلام بننے کی جانب راغب کیا جائے گا لیکن اگر ان کا ان شعبوں کی جانب میلان نہیں تو ایسی صورت میں ان کے کیریئر کے مختلف آپشنز کے بارے میں رہنمائی کی جائے گی بہرحال کسی بھی فیلڈ میں جائیں دین مطین کی خدمت کریں دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے منسلک رہیں دکھیاری امت کے خدمت میں ہمارے ساتھ مل کر تعاون کریں اور ولی کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہ حمل آلیہ کی دعا سے حصہ پائیں ماشاءاللہ یہ وہشش ہے اللہ نے چاہا جو کچھ آپ نے بھی سنا بیان یہ مقاصد ہیں یہ نیتیں ہیں اب ظاہر ہے کہ ان سب کو پورا کرنے کے لیے پوری ایک ٹیم مجلس شعبہ فائنینس بہت کچھ اس کی ضرورت پڑے گی تو آپ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہمارے نیک و جائز مقاصد میں کامیابیت تا فرمائے یہ ایک تو آپ نے بھی دیکھا جو کراچی میں یہاں پر نورت ناظواباد کی طرف یا کہا ناظواباد کی طرف نورت کراچی یہاں نورت کراچی کی طرف یہ جو ہمارا بن رہا ہے تو یہ ایک تو اس کو پائلٹ پروجیکٹ کہ ایک لیا جائے اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ ہم کیسے چلا سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ انشاءاللہ ملک و بیرون ملک یہ سینٹر قائن کیے جائیں گے انشاءاللہ سبح جل آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی یہ تیم ہو تو وہ اس بات کو کیش کرواتا ہے اگر سٹوڈنٹ ہے تو ٹیچر سے ہمدردی لے گا اس کو اپنے مارک سے بڑھوائی گا تو یہ تیم میں کو کیا کیا باتوں اخیار رکھنا چاہیے اصل میں اگرچہ بعض صورتوں میں کچھ کا یہ عمل پسندیدہ نہیں معلوم ہوگا بات درست ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی عمر کا تو ہوتا نہیں کہ بہت زیادہ یہ سب کچھ کر لیں کہ بالک ہوتے اس کا یتیم کا جو حکوم ہے وہ تو ختم ہو جائے گا ورنہ تو مطلب کہ ساٹھ سال کا بڑا تقریبا ساٹھ سال کے بڑے جتنے ہوگا وہ سارے یتیم کہ لیں گے تو بالک ہوتے اس پر جو حقام ہے یتیم کے وہ نہ رہے لیکن میں اس کو یوں تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر پہلے سے ہی چیزیں دروست ہوں اجارے کے طور پر مزدوری کے طور پر ان کے اسکل کے مطلب کے اخراجات کے تو بھی یتیموں کے ساتھ جو کچھ انداز اختیار کرنا چاہیے شروع سے اگر ہماری سوسائٹی میں وہ چیز ہوں تو شاید انہیں اس طرح لائن کروز کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے تاہم میں یہ غور کر رہا ہوں آپ ناظرین کو بھی شاید اس طرح سے اتفاق ہو جائے کہ سلمان بھائی جو جو شعبیں ہم بیان کرتے ہیں ان تمام طور شعبوں میں ہم یہ بیان تو کر رہے ہیں ابھی آدھے گھنٹے کے بیان سے کوئی بہت 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 ریولیشن تو نہیں آ جائے گا سب کی ورشوپ ہوتی ہیں ہمارے یہاں لیبر کو کیسے ہونا چاہیے ہمارے یہاں دیگر ملازم ہمارے بڑے بڑی ملٹینیشن بڑی کمپنیوں میں جو امپلوئیز ہوتے ہیں ان کی تربیت کے ہوتے ہیں وہ کام وغیرہ دیکھیں جنرل پبلک کا ایک باقاعدہ تربیت کا نظام ہونا چاہیے شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کا نظام ہونا چاہیے ایون کہ والدین کو کیسے اپنے اولاد کے ساتھ رہنا چاہیے اس کا پورا ایک کورس تربیت کے نظام ہونا چاہیے بیٹیوں کے تعلق سے تریتیموں کے تعلق سے سوشل رسپونسیبلیٹیز کے تعلق سے سیوک سینس جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کیسے اسٹیبلیش اور اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے اس کے تعلق سے اگر آپ غور کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں تو قرآن حدیث قبال صحابہ و بزرگان دین کے ارشادات اور دیگر فقی کتابوں میں اور تفاصیل میں شروعات میں اور دیگر کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہیں اور تربیت کے پوائنٹس موجود ہیں اگر کوئی اس سے نکالے اور معاشرتی طوبے پر پریکٹس موجود ہیں تو تجربات موجود ہیں نکالا جائے اور اس کو لیا جائے تو انشاءاللہ تعلق امیدیں کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے ساتھ جو جو ہمارے پرابلم سے وہ تربیت سے حل ہوں گے وضع کی سمجھاؤ کا سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے جی کال آج کا جو تلسلہ یتیموں کے حقوق کے حوالے سے جو بیان کیا جا رہا ہے بہت بھی کارہ تلسلے لے کے آئے ہیں لیکن نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کے دور میں فی زمانہ یتیم کس کو کہتے ہیں جو بیکاری مانگنے والا نظر آتا ہے وہ یتیم ہی بنا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ یتیم کون ہے لیکن یتیم جیسی شکل بنانا الگ بات ہے اللہ تو یتیم تو جس کے والد کا انتقال ہو جا اور وہ نابالک ہے وہ یتیم ہے اور بالک ہوتے وہ یتیم نہیں رہے گا یہ یاد اکھ لیجئے گا ٹھیک یہی حکم ہے بالکل یہی ہے درست فرمایا جی کاؤ لوگ یتیم کی کفالت کیوں نہیں کرتے یہ اس لئے نہیں کرتے کہ بعد انسان بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اگر ستر فیصد انسان جو مسلمان ہے نا وہ جس کا با فوت ہوا وہ اپنے آپ کو بھی یتیم کہلاتا کہتا ہے اے بھی یتیم ہے تو میں بھی یتیم آ میں دی کفالت کرنگا تو میری کفالت تو کریں گا اس طرح وہ ٹال دیتا ہے مزید نگرانے شورت رہنمائی فرمائیں دیکھیں جیسے بھلائے کا کام کرنا ہے اس کے لئے موقع جس کو نہیں کہنا اس کے لئے بہانے بہت یہ بہت سمپل سی بات ہے اور ایسے لوگ جس کا آپ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ بھی یقین ان معاشرے میں آپ کہہ رہے تو پائے جاتے ہوں گے لیکن زیادہ تر اگر ہم کہیں تو یتیم اوپر شفقت کرنے والے رحم کرنے والے یتیم کا نام سن کر دل میں نرمی پیدا ہونے والی کیفیت کو محسوس کرنے والوں کی شاید تعداد ہمارے معاشرے میں آئی تینک کے زیادہ ہے دور سرمایہ آپ نے مجھے کچھ بیگرانڈ معلوم ہے ان کا ایک سلسرہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے تو اگر وہ کسی چوری صاحب کے پاس آرہا ہے تو اس کو اس طرح کی بات سننے بن جاتا ہے کہ میں یتیم ہیتیم ہیتیم میرا کون کرے گا یہ بات اس طرح کی ہے میں اس کال سے لے کر میں جو بات لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے ایک پیغام جائے کہ ہمارے پاس کوئی یتیم آیا ہے ہم جو بھی ہیں ہم ہمارے پاس غصعت ہے غصعت نہیں ہے ہم اس کے کام آسکتے ہیں کام نہیں آسکتے کم اس کو ضلیل تو نہ کریں اس طرح کی باتیں کر کے بعض اوقات تو میں آپ کو کیا بتاؤں اس کو مزاق بنا دیتے ہیں اور باقی کہکے مار رہے ہیں اور بندہ بیچارہ وہ ضلیل ہو رہا ہے اب ہوتے بڑے بسائل ہیں اس کے بھی اللہ رحمت فرمائے تو اس پوائنٹ پر بالخصوص میں سمجھ رہا ہوں آپ کی دل سے بات حل وہی نہیں جو میں نے تھوڑی دل پہلے آپ کو ارس کی ہے گاؤں دیہات شہر کوئی بھی ہو تربیت یہ مجھے تو سب سے بنیادی حل اس پورے معاشرے کے جتنے بھی بگاڑ ہیں اس پورے معاشرے کے جتنے بگاڑ ہیں ان سب کا مجھے بنیادی حل جو نظر آیا ہے وہ تربیت میں نظر آیا ہے ہمارا یا جو اس طرح کام کر سکتے ہیں ہم سب کا ان جگہوں پر جانا انہیں جمع کرنا انہیں مختلف موضوعات پر ان کی تربیت کرنا اسلامی بہنے پردے کی حالت میں ہو تو وہ بھی شریعت اقاضوں کے ساتھ ان کی تربیت کا ہونا جب تک کہ یہ ہم چین چلائیں گے نہیں مسجد کے ممبر و محراب سے میں نہیں کہتا کہ پر اوپر بیان نہیں ہوتے ہوں گے لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی بھی حاجت ہر دور میں رہے گی تو جو معاشرے اور سوسائیٹی کے یہ جو اشیوز ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں جس کے ساتھ ہو رہے وہ بھی اس کو سمجھانا ہے کہ بھئی آپ کا بھی یہ طریقے کار ہے اور جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی سمجھانا ہے کہ ان کا یہ طریقے کار ہے ہر ایک کو اس کی باتوں کو سمجھانے کے جب تک سلسلے فریقوی ابھی دیکھیں اس وقت شاید چند مہینوں کی جو علمی صلاحیت تھی یا علمی کیفیت تھی وہ کھل کر سامنے آتی ہے ہم حج کو جاتے ہیں تو کیا حج کے تربیت اشتماد ہم نہیں کرتے ہم نماز کورس نہیں کرتے اسی طرح جو مختلف ہیں مضامین سلمان بھائی ان سب کے کورس کی ضرورت ہے اور مدارس میں بھی مساجد میں بھی اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں تمام تر جگہوں پر حتی کہ جب اتنی حد تک قوم کو پتا چل جائے کہ والدین کو اتنی نالج ہو جائے کہ وہ اپنی اولاد کو گھر بیٹھے اب یہ سارا ڈیریور کر سکتے تو وقت لگے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر جس کام کو بہت زیادہ جس کو کہہ سکتے کہ آپ نے جس پر توجہ فرمائی وہ تربیت تھی اگر ہم تربیت کے بغیر کتنے اندھیروں کو مت کو سو چراغ کو درست کر لو ہر چیز تربیت مانگتی ہے مطلب کہ اگر آپ بگیر تربیت کے درزی کے ہاتھ میں کپڑا دے دوگے تو وہ تو کرتے کا پجامہ کرتے بنا دے گا یہ چیز ہے اللہ رحمت فرمائے کال شامل کرتے ہیں جو اس کے بعد لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے اور بچوں کو بھور ہی جاتے ہیں تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جو بچے یتیم ہو جائیں اور ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو تو کس مدد تک لوگوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا شاہیے اور ان کی خیرخواہ کرنے شاہیے دیکھیں ادارے بھی عاشقان رسول کا گھر ایسے بنے ہوئے تو ان کے ذریعے بھی کام لیا جا سکتا ہے اور میرا خیال مل جل کر اس طرح کے چیزیں کمیونیٹیاں بھی کرتی ہوں گی مختلف برادریوں میں مطلب کے سلسلے ہوتے ہیں تو مختلف برادریوں سے تعلق ہنے لوگ ہوتے ہیں کمیونیٹیز بھی ہوتی ہیں برادریوں ہوتی ہیں وہ بھی شاید کرتی ہوں گی پھر اگر لگتا ہے کہ کچھ محلے والے اللہ کوئلے مل کر کام کریں اس کا کوئی مستقل انتظام ہو جائے اس کی تعلیم کا اس کی تربیت کا اس کی ہنر کا تاکہ جب کے تعلق سے یا اس طرح کی فلائے کاموں کے تعلق سے ان کا بھی کام ہے کہ اس طرح اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے تو انہیں کیسے دیکھنا ہے بسیکلی تو یہ ایک ریاستی بھی ذمہ داری ہوتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا مطبع آپ کے دور خلافت میں تو میں یہاں تک پڑھائے کہ جن کے قرضے تھے جنہیں صحیح قرضے لئے تھے اور ان کے قرضے نہیں اتر رہے تھے تو سعید عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں ان کے قرضے اتر وائے گئے دے آپ کو یقین آئے گا جی ہاں قرضے اتر میں اس وقت مطلب کے حکومت نے تعاون کیا تھا احمد بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اس لنگ کے پہلے مجدد ہیں ان کا شمار خلفہ راشدین میں بھی کیا جاتا ہے ان کی خلافت خلافت راشدہ میں شمار کی جاتی جی اللہ برکت دے آپ کو احساس کمتری سے اگر کوئی بچہ جس کے والد صاحب نہیں ہے اور اب سین شعور کو پہنچا ہوا ہے اچھی عمر ہو گئی ہے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اس سے اپنے اپو کیسے نکالے گا اب دوبارہ اسی طرف آئیں گے جب بچہ یتیم ہے تو اس کی پرورش گریجوالی ہو تو رہی ہے نا اس کے اندر کونفیڈنس پیدا کیا جائے اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کرنے والا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے کر رہا ہے سواب کے لئے کر رہا ہے اس کو کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ اس کی دینی اور دیگر تعلیم اور تربیت کے ساتھ اس کو لے کر چلا جائے تو یہ ما شاء اللہ کئی ایسے آپ کو معاشرے میں اچویل اسٹیبلش لوگ ملیں گے کہ جو شاید یتیمی کی زندگی سے چلے تھے والی صاحب دو تین سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہوں گے اچھا پھر والی صاحب چلے کے تو ماں تو ہوتی ہے نا ماں ہوتی ہے یا بعض وقت بھائی ہوتے ایسا تو ایسا بھی ہر جگہ نہیں ہوتا کہ ایک یتیم بچہ ہے ہی بلکم بے یار و مددگار کیونکہ اس کی ماں بھی زندہ ہے اس کی بہنے بھی ہیں اور اس کے بھائی بھی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر یتیم بے یار و مددگار ہوتا ہے کئی یتیموں کے پاس جن کے والی صاحب کا ترکہ دیکھو تو وہ ترکہ ہی لاکھوں کرو ان کا ترکہ کرو رہا ہوتا ہے بعض اس کے حصے میں جو وراثت آتی ہے وہ مطلب کہ ٹھاک وراثت ہوتی ہے تو پھر اب ان کی ذمہ داری ہیں چاہے وہ فیملی میمبر ہیں یا باہر کے ہیں اس کے مال کی حفاظت کرنا اب ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے کہ ہر یتیم جس ہم یتیم کہیں وہ مطلب کہ بلکل غریب اور مسکین اور بلکل بیار اور مددگار ایسا بھی نہیں ہوتا کئی ہو کہ لڑکا تین سال کا چار سال کا ہے والی صاحب کا انتقال ہو گیا ہٹ فیل ہو جاتا ہے ایکس ہوجاتا ہے کئی اور اسباب بن جاتے ہیں موت کے تو ان کے پاس ہوتا ہے لیکن نہیں بھی ہوتا ایسا بھی ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا بس اوقات ماں باپ کا ایک ساتھ حدثہ ہو جاتا ہے تو بچہ تو بلکل سڑک پر آ جاتا ہے تو یہ مطلب کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ایسے ہول جو سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہم سب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ایک یتیم کا مال کھا جانا قرآن کریم نے کہا کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں یہ وہ ہیں جو جیسے میں نے والد کا انتقال ہو جائے تو تیجی اور دیگر تعلق سے میں نے ارز کیا ایسے ہی کئی چیزیں بن سکتی ہیں کہ آدمی سمجھے گا یہ مال میرا ہے عموما یہ زیادہ تر تب ہوگا جب اس کی وراثت کھا جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ شاید انہیں خواب میں بھی نہیں آتا ہوگا کہ ہم یتیم بچے کا یا یتیم بھائی کا مال کھا گئے جب کہ یتیم کا مال کھانے والوں میں شامل ہوں گے مراست میں جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کی حفاظت بھی جائے اس کو اگر بڑھانے کے لیے اور بہتر کرنے کے لئے اقدامات کے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کتابوں میں لکھا اس کی اجازت ہے اور اس پر وہی جو آپ نے بات کی شریعہ نمائی لے لے یہ بنیاد ہے شادی کرنی ہے جو بھی کام کرنا ہے اس کام کا جو روڈ میں پینا وہ آپ کو شریعہ دے گی سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی دین مطین کے حکامات پر عمل کرنے والا بنائے کتابوں میں تو اس طرح دکھا ہوا ہے کہ جس اپنے سگی اولاد کے ساتھ سلوک کرتا ہے اسے جتیم بچوں کے ساتھ کرے بلکہ میں ارز کروں برکر کرے کیونکہ بچوں کو آپ کے سگی اولاد کو وہ احساس نہیں ہوگا جو اس بچے کو احساس ہوگا تو اس احساس دور رکھنے کی آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور بکیہ یہ کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہو پارا جیسا کہ ہونا چاہیئے تھا تو میری ان سے درخواست یہ کہ بیٹا صبر کریں اللہ پاک اچھے دن بھی لائے گا اور جن کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے اور بہتر انداز سے ماشاءاللہ ان کی ساری معاملہ درست ہو رہے ہیں تو جو جو آپ کی خیرخوائی کر رہے ہیں آپ کی کفالت کر رہے ہیں پروریش کر رہے ہیں بیٹا ہمیشہ ان کو دعا میں یاد رکھیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے احسان کو کبھی بھی مت بولیں کہ انہوں نے اگرچہ سواب کے لئے کیا ہوگا لیکن ہمیں ان کے ساتھ زندگی بر وفا نبانی ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس حالت میں میرا ہاتھ پکڑا کہ میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی بھی نہیں تھا انشاء اللہ جب یہ دونوں طرف سے چیزیں ہوں گے تو بہت سارے گیپ ختم ہو جائیں گے اور ہر بات کمپیر کمپیر موٹ بھی 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 کمپیر کر رہے ہیں اور ساتھ میں توقعات خواہشات کا لیول بڑھا رہے ہیں تو یہ بھی شروع سے ہی تربیت کرنی پڑے گی ورنہ بچہ بچے کو دیکھ کر سگا بیٹا ایک باپ کے دو بیٹے ہیں اور اس میں بھی باپ دیس بیلنس ہو جائے تو بچہ محسوس کر رہا ہوتا ہے تو جس کا باپ ہی نہیں تو زیادہ محسوس کرے گا یہ تو بعض چیزیں نیچرل ہیں وہاں زیادہ اتیات کرنی پڑتی جیسے بیٹیوں کے معاملے میں بھی فرمائے کہ انہیں پہلے دو کیونکہ ان کا دل تھوڑا ہے تو سوچو کہ یتیم کا دل کھا کھڑا ہوا اللہ ہم یتیموں کے ساتھ حسن شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت تجھے ہے یہ اکسلام کو پہنچا عجاز دیتے ہیں شلور الحبیب صلی اللہ تعالی مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب حقوق اپن کرتا رہوں میں ادا سب میں ادا سب